ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد افیشل اسلام علیکم آج ہم ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کبھی نہ کبھی محسوس کیے ہوں گے وہ ہیں چکر آنا جنہیں ڈیزینس جا ویٹی گو بھی کہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چکر آتے کیوں ہیں اور اس کا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں چکر یعنی ڈیزینس ایک ایسا احساس ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا یا اردگرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہ احساس چند سیکنڈز جا منٹوں تک بھی ہو سکتا ہے اور احساس اکثر چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ چکر آتے کیوں ہیں ہماری باڈی کا ایک پارٹ جو ہمارے بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے اسے ویسٹی بولر سسٹم کہتے ہیں جو ہمارے کان کے اندر ہوتا ہے یہ ویسٹی بولر سسٹم دماغ کو ہماری موومنٹ اور بیلنس کا سگنل بیجتا ہے یہ سسٹم دماغ کو بتاتا ہے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں کیا ہم سیدھے ہیں گھوم رہے ہیں جا جھک رہے ہیں جب ہم موو کرتے ہیں تو ہمارے ویسٹی بولر سسٹم میں ایک فلورڈ موو کرتی ہے اور برین کو پوزیشن چینج کرنے کا سگنل دیتی ہے لیکن اگر اس سسٹم میں کوئی پرابلم ہو جائے اس میں کوئی انفیکشن یا سویلنگ ہو جائے تو یہ سسٹم برین کو گلت سگنل بیجتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو چکر محسوس ہوتے ہیں یہ تو تھی ایک سائنٹیفک وجہ لیکن چکر آنے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلاً لو بلاڈ پریشر جب بلاڈ پریشر کم ہوتا ہے تو دماغ تک خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں دوسری وجہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہے ہماری باڈی میں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی الیکٹرولائٹس کا بیلنس بگڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں تیسری وجہ لو بلاڈ شوگر لیول جسے ہائپو گلائسیمیا بھی کہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دیر تک کوچھ نہیں کھایا تو بلاڈ شوگر کم ہونے پر آپ کو چکر محسوس ہو سکتے ہیں زیابتی اس کے مریضوں کو اور بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انگزائیٹی یا ٹینشن زیادہ ٹینشن لینے سے بھی برین میں بلاڈ فلو کا پیٹرن بدلتا ہے تو چکر آنے کا سباب بان سکتا ہے نمبر پانچ میڈیکیشن سائیڈ فیکٹس کچھ دوائیوں کے مذر اثرات کی وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں نمبر چھے انر ائر انفیکشن اگر انر ائر میں انفیکشن جا سوجش ہو جائے تو آپ کا بیلنس سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو چکر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ چکر آنے کی وجہ نیرو لوجیکل کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے برین سے ریلیٹر کو اس کنڈیشن جیسے کہ سٹروک یا مایگرین کی صورت میں بھی چکر آ سکتے ہیں چکر آنے کی ایک اور وجہ سڈن موومنٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی جلدی سے بیڈ سے اٹھنا یا تیجی سے موو کرنا بھی چکر آنے کا سباب بان سکتا ہے اس کنڈیشن کو پوسچورل ہائپوٹینشن بھی کہتے ہیں چکر آنے کی وجہ ہارٹ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں یعنی دیل کی بماریوں اور پرابلمز کی وجہ سے بھی چکر آ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو چکر آنے کے ساتھ ساتھ چیسٹ پین یعنی سینے میں درد ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو ان علامات کو لائٹلی مات لیں اور فوراں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹیپس ہیں اگر آپ کو گار پر کبھی چکر آئیں تو آپ نے فوراں ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جیسے ہی آپ کو چکر آئیں آپ نے فوراں بیٹھ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے اس سے گرنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے ہائیڈریٹ رہیں یعنی پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تیزی سے اٹھنے یا اچانک موومنٹ کرنے سے پرہیز کریں ٹائم پر ہیلتھی میلز لینا مات بھولیں سو گائز یہ تھے چکر آنے کی وجوہات اور کچھ یوزفول ٹپس مید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں اللہ حافظ